اگر وہ گود ماں کی تو فرشتیں کچھ نہیں لکھتے جو ممتہ روٹ جائے کنارے پھر نہیں لکھتے یتیمی ساتھ آتی ہیں زمانے بھر کے دکھ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں جبتے اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہیں دنیا کی جس عورت کے لئے مرد، ہر گم، ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر ناگوار بات پرداشت کر لیتا ہے وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب خالی نہ ہو جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا باپ سے یہ شخص دیکھا نہیں میں نے مجھے چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں مجھے چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے دونوں کو اپنی بیڈیاں سے بہت پیار ہوتا ہے اور میں نے مرد کا زب زب دب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی اجڑ کر گھر لول آئی تو اس نے گم کو چھکاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا میں ابھی زندہ ہوں میرے بیٹی باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کی سینے کی ایک بھون کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتے بیٹی جب اپنے باپ سے پیار کرتی ہے تو کہتی ہے ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا تو ہر سانس اپنے بابا کے نام لگی مجھے بابا سے زیادہ شام اچھی لگی ہے بابا تو بس کھلونی لگی ہے پر شام بابا لگی ہے باب سورج کی ماند ہے جو گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر نہ ہو تو کچھ دکھائی ہی لے لے لہا کندوں پر میری جب بوچ بھڑ جاتے ہیں میرے بابا رشتر سے یاد آتے ہیں ، چاہے کہ نہ ہی بوڑا کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط باپ ہی ہوتا ہے گھر کے باپ کی آواز بھی بڑی نیمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوٹیوں کا اپنا ہی ایک روح ہے ماں کے پاؤں تلیر جنت ہے لیکن یاد ہو باپ کی نرازدی تو ہے جہنم میں نہ پنچا دے باپا ہاتھ پکڑنا سیکھو زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئی بڑا ہو گیا میں تھوڑا وقت دے دیا کر بیٹھ کر دو چار ہی سہی باتیں تک کر لیا کر تو ہی میری لاکھی ہے تو ہی میری روشنی ہے کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ تیک کر لیا کر مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے جو بچی ہے زندگی ساتھ لمحیں کچھ میرے لیے رکھا کر ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگی تھمائی پھر بڑے نے ایک دکان سے لاتھی خریدی باپ کا ہاتھ کندوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور بڑے لیے انسان ہوتا ہے تمہاری نماز زکاة روزہ حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدہ خوش نہ ہو لڑکیاں اپنی باپ سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ امیہ کا وہ واحد شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں والدین کے چہروں پر مخفص سے نظر کرنا میری اللہ تعالیٰ کی شنیدی کا وجب ہے باپ ایک ذمہ دار ڈریور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے کون پسینی سے چلاتا ہے زندگی کی کہانی کا سب سے مشکر کردار باپ ہے اور یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا باپ کا ہاتھ اگر سرپی نہ ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پر آیا اور زمانی آنکھ کا گھر تب ہی پتا چلتا ہے میری انگلی پکڑ کر چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں میری انگلی پکڑ کر چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں ادا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں ادا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرا باپ مسکراتا ہے مجھے کبھی ختم نہ ہوں مجھے کبھی ختم نہ ہوں مجھے کبھی ختم نہ ہوں